اعوذ باللہ این شریفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹی کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام ایک باشعور مسلمان کے لیے ہرمین شریفین کی زیارت کے لیے گھر سے نکلنا ایک مقدس سفر کی حیثیت رکھتا ہے اور خاص طور پر حاج کے موقع پر دنیا کے کونے کونے سے اہل ایمان مکہ دل مکرمہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور عدائیہ حاج کے لیے آتے ہیں لیکن ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ کعبت اللہ کو شب و روز ظاہرین کے لیے کھولے رکھنے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے اور مسجد نبی کو آج سے دس سال پہلے تک رات کے ایک مخصوص وقت میں کیوں بند کر دیا جاتا تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی مبارک موضوع ڈسکس کریں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا معزوز خواتین حضرات روایت کے مطابق ایک دفعہ جب دنیا کے مختلف کونوں سے چد علماء اکرام حرم شریف میں موجود کسی موضوع پر مہوے گفتگو تھے کہ ایک عربی نے ان سے سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا آپ میں سے کوئی اضروع قرآن یہ وضاحت کر سکتا ہے کہ خانہ گابہ ظاہرین کے لیے ہر وقت کیوں کھولا رکھا جاتا ہے جبکہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک مخصوص حصے میں ایک خاص وقت کے لیے بند کرنے کے پیچھے کون سے تاریخی عوامل اور حکمت پشیدہ ہے جس پر ایک صاحب دل نے کھڑے ہو کر آیت القرصی کی تلاوت شروع کر دی جس میں ارشاد باری طالع ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو ہمیشہ قائم اور زندہ رہنے والا ہے اور جسے نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیم جس کے بعد انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ خانہ خدا ہے جس سے ملنے اور اس کے گھر کی زیارت کے لیے بندگان خدا پر وقت کی قید نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس خانہ خدا کو کسی بھی لمحے بند نہیں کیا جا سکتا جس کے بعد انہوں نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ دیر کے لیے بند کرنے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سلسلہ اموی خلیفہ کے دور سے جاری ہے جب انہوں نے ایک خاندان کے کچھ لوگوں کو یہ فرض سونپا تھا کہ وہ پچھلی رات اور تحجد کی نماز سے قبل حرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفائی کیا کریں اور اس کام میں کئی ایک خاجہ سرابی ان کے معامل ہوا کرتے تھے اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ اور خاص طور پر اہد بنو عباس میں اس میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئی لیکن یہ خوش نصیب لوگ آج بھی اس مقدس فرض کو انجام دینے میں نہ صرف سعودی حکومت کی طرف سے پوری طرح با اختیار ہیں بلکہ ایک تسلسل سے اسے انجام بھی دے رہے ہیں جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا منصب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترخ خلافت عثمانیہ کو ملا تو اس کے بعد ان صاحبانے نیک مقدر میں سے ہر ایک کو آغا جی کا خطاب دے دیا گیا جو کہ دراصل ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے معزز اور قابل احترام معزز ناظرین حرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ کے عراق کو اگر پیٹا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان آغا صحبان جو کہ دراصل خاجہ سرا ہوتے تھے کی تعداد عام طور پر ساتھ تک ہوتی اور یہ صحابہ صفحہ کے مقام پر دربارے اقدس کی طرف روح کرتے ہوئے ایک صفح کے انداز میں بیٹھا کرتے جبکہ اس کے ساتھ ملحقہ ایک حجرہ شریف بھی انہی کے استعمال میں رہتا جس کی چابی ان کے سربراہ ایک خاجہ سرا کے کمرے کے ساتھ لٹکی رہتی اور یہی وہ خوشنصیب لوگ تھے جن کو دربارے اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تک رسائی حاصل تھی یہی خوشنصیب آج بھی روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفائی کا مقدس فریضہ سر انجام دیتے ہیں یہ معزز گروہ نماز عشاء کے ایک گھنٹے بعد لوگوں کو حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالے کرنے کا حکم دیتا ہے جس کے بعد تمام دروازے بند کر کے روزہ اطھر کی صفائی کی جاتی ہے اور پھر تحجد کی نماز کے وقت دوبارہ اسے کھول دیا جاتا ہے لیکن بعد ازہ شاہ عبداللہ مرہوم کے دور میں اس طریقہ کار میں کچھ تبدیلیاں کر دی گئیں اور یہ حکم نامہ جاری کیا گیا کہ لوگوں کو رات کے وقت مسجد نبوی کے اندر آنے سے محروم نہ رکھا جائے جس کے بعد آپ گزشتہ دس سالوں سے ظاہرین کے لیے باب الاسلام اور باب البقی کو چوبیس گھنٹے کھلا رکھا جاتا ہے جو کہ ریاض الجنہ اور روزہ اطھر سے قریب ترین ہیں جبکہ مسجد صریف کے باقی حصوں کو صفائی اور غسل کے لیے بند کر دیا جاتا ہے اور پھر ازان تحجد کے وقت دوبارہ کھول دیا جاتا ہے ناظرین آپ یقینا یہ جان کر ہیران ہوں گے کہ اس وقت دنیا میں صرف چار خوش نصیب ایسے ہیں جن کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی اور صفائی کا منصب حاصل ہے اگرچہ ان کی کل تعداد ساتھ تھی جن میں سے تین معزز ترین شخصیات انتقال فرما چکی ہیں اور باقی چار حضرات بھی عمر کے اس مقام پر ہیں جہاں کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوے کی توقع رکھی جا سکتی ہے آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا مر کے مسلمان بالخصوص جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کی تڑپ رکھتے ہیں چاہتے ہیں ان کو بار بار یہ شرف نصیب فرمائے آمین سمہ بھی اسی خوبصورت دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے کومنٹس میں آمین لکھئے اور آپ بھی اس دعا کا حصہ بنیے اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے سوشل میڈیا پر اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں اشتداروں اگر دنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ